اسرائیلی بربریت روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروک نے سلامتی کانسل سے خطاب میں کہا مشرق وستہ مکمل جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے ترکیہ کے صدر نے کہا لبنان نسل کشی کی اسرائیلی پولیسی کا نیا حدف بن گیا ہے جرمن وزیر خارجہ نے کہا لبنان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی بھی نتن یاہو کو روکنے کے قابل نہیں ہے فلسطینی آتھارٹی کے صدر محمود عباس کا حسن نسل اللہ کی شہادت پر حزب اللہ کے تازیت کا اظہار حسن نسل اللہ انیس سو ساتھ میں مشرقی بیروت میں پیدا ہوئے لبنان میں انیس سو پچھتر کی خانہ جنگی میں ان کا خاندان جنوبی لبنان میں آبائی گاؤں بسوریہ چلا گیا وہیں حسن نسل اللہ نے پندرہ سال کی عمر میں عمل تحریک میں شمولیت اختیار کی حسن نسل اللہ نے ایراق شہر نجف سے قرآن اور سیاست کی تعلیم حاصل کی یہیں ان کی ملاقات لبنانی عمل ملیشیا کے رہنما سید آباز موصوبی سے ہوئی انیس سو اٹھتر میں حسن نسل اللہ کو ایراق سے بے دخل کر دیا کیا چونت سال بعد حسن نسل اللہ کو لبنان میں عمل ملیشیا کا سیاسی نمائندہ مقرر کر دیا کیا انیس سو بیاسی میں حسن نسل اللہ نے خود کو اسرائیل کے خلاف مضاحمت کے لیے وقف کر دیا فرورین انیس سو بانوے میں عباس المحسوسی کی شہادت کے بعد حسن نسل اللہ نے حسن نسل اللہ وزرعظم شباز شریف کی لبنان میں ہونے والے واقعات کی مضمت لندن میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا فلسطین میں فوری جنگ بندی کی جائے غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو حق خود دیرادگیت ملنا چاہیے معیشت پر بات کرتے ہوئے وزرعظم بولے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری میں آرمی چیف جنرل آسم منیغ نے اہم کردار ادا کیا سیپا سلار نے برادر ممالک کا دورہ کر کے آئی ایم ایف پروگرام پر بات کی سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں امید ہے ای ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا پاکستان میں ٹیکس کا نیٹورک بڑھانا ہوگا اشرافیہ کو بھی قربانی دینا ہوگی مولانا فسن الرحمن کا حزبولہ سربراہ حسن اسرولہ کی شہادت پر اظہار افسور سربراہ جے یو آئی کا کہنا ہے حسن اسرولہ کا قتل اسرائیل کے بستلانہ دہشد کر دی ہے اس شہادت سے اسرائیل کے خلاف جد جہد کو مزید تقفیت ملے گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا آج اسے دھرنو کا اعلان کہتے ہیں ملک بھر میں شہید حسن اسرولہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی عوام ملک بھر میں لبنان اور فلسطین کی مضامتی طاقتوں سے یک جہتی کا اظہار کریں صدر مملکت اور وزیراعظم کی پنچکور میں مصدوروں کے قتل کی مصمت عاصف علی زرداری نے کہا بے گناہ مصدوروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی صفاکانہ فیل ہے شہباز شریف پولے معصوم اور بے گناہ مصدور گھر کی تعمیر پر مصدوری کر رہے تھے بہیمانہ قتل کی جتنی مضامت کی جائے کم ہیں وزیراعظم نے وزیراعظم سے ریپورٹ طلب کر لی ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے اقدامات کی ہدایت وفاقی وزیراعظم داخلہ محسن اکمی کا بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کہا مصدوروں پر فائرنگ کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں وزیراعظم بلوچستان کہتے ہیں آج پھر دھرتی پر بے گناہوں کا لہو گرا دہشت گرد بزدل اور انسانی سے بے پہرا ہیں چنچن کر بے گناہوں کے قتل کا حساب لیں گے احتجاج کے لیے راول پنڈی آنے والا وزیراعظم کپی واپس پشاور لوٹ گئے علی امین گھنڈاپور نے کہا بانری چیرمن کا حکم تھا ہر صورت میں احتجاج ریکارڈ کرانا ہے بریسر گوھر نے بتایا احتجاج کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ سب دیکھ لیں میری گاڑی فرنٹ پر کھڑی ہے ہم اداروں کے ساتھ ٹکراو نہیں چاہتے دوبارہ آئیں گے اور سیدھے اڈیالا جیل جائیں گے نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں بریسر صیف نے پنجاب پولیس پر شیلنگ کرنے کا ازام لگا دیا کہا مریم نواز سے تمام مظالم کا حساب لیا جائے گا ادھر وزیراعظم کپی کے واپسی کے اعلان پر کارکن برہم ہو گئے ہم واپس نہیں جائیں گے کنارے لگائے کارکن نے وزراء اور ارکان اسمبلی کی گاڑیوں کا گھراؤ کر لیا کنڈاپور ایک بار پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے وزیراعظم پنجاب اسمہ بخاری کا تانز کہتی ہیں یہ کمال ہے وزیراعظم پنجاب کا پنجاب میں گنڈا گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی وزیراعظم پنجاب کو اپنی حکومت کے ایرٹ منوانی آتی ہے نولی کی رہنمات علال چادری نے کہا پنجاب پیارے یلگار پر یلگار کیوں کی جا رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے اقتدار میں کس کے کتنے دن باقی ہیں ملک میں چند ناصر گالم گلوچ کی سیاست پر یقین لگتے ہیں ایسے ناصر کے ساتھ کوئی ہم دردی نہیں کی جائے گی آئینی عدالت کے ضرور کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوزار چھے کے بعد اگر 18 سال بعد آپ کو یاد آگیا ہے کانسویشنل کورٹ اور اس وقت میں ڈیبیٹ تو نہیں ہوا تھا نا دو افراد بیٹھے انہوں نے کہا جی ہاں کانسویشنل کورٹ ہونا چاہیے یہ کانونیت کے پیچھے جو مسابدہ آیا ہے آئینی ترامیم کا اس کے اندر ایک شک ہے کہ آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے آئینی عدالت کے قیام کی مخالفت کر دی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو میں کہا ملک کو آئینی عدالت کی ضرورت نہیں 18 سال بعد کیسے آئینی عدالت کا بنانا یاد آگیا آئینی ترامیم کو رات کی تاریخی میں پاس کرنے سے اختلاف ہے آئینی ترامیم کو پاس کرنے کے لیے حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ملک کا نظام خرابی کی طرف جا رہا ہے شمالی وزیرستان میں ماری پیٹرولیم کمپنی کا ہیلیکاپٹر گر کر تبا حاصل میں چھے افراج جوانبہک آر زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق ایم آئی آٹھ ہیلیکاپٹر شیوہ آئل فیلڈ کے قریب اڑان بھرتے ہی تکنیکی خرابی پر کریش ہوا ہیلیکاپٹر میں تین روسی پائلرز اور گروس سمیں چودہ مسافر سوار تھے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق حاصل انجن فیل ہونے سے پیش آیا تقریب کاری کے شواہد نہیں ملے